اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے مسائل میں آج کی حدیث حدیث نمبر پانچ سو ستھتر کہ مذجد بنانے والے کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے ان اسمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مذجدن یبتغی بہی بناللہ لہو مثلہو فی الجنہ متفقن علی حضرت اسمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنانے انہیں صاف اور خوش پدار رکھنے کا حکم دیا ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلو میں مساجد بنانے انہیں پاک صاف اور خوش پدار رکھنے کا حکم دیا ہے اسے احمد بخاری مسلم اور ابو داود نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے مساجد کی تعمیر میں رنگ و روغن اور نقش و نگار ناپسندیدہ ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرد بتشعید المساجدی رواہ ابو داود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منقش مساجد تعمیر کرنے سے کا حکم نہیں دیا گیا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے